Welcome back to economics learning. Today I will discuss cost push inflation. آج ہم نے cost push inflation کو discuss کر رہے ہیں کہ کیا ہوتی ہے یہ کون سا انفلیشن ہوتی ہے. is a type of inflation that occurs when the overall price level in an economy rises due to increase in the cost of production for goods and services. یہ جو ہوتی ہے نا جب ایک فراتزار کی جو انفلیشن ہے نا اس کی ایک قصہ میں جس میں جو اس وقت ہوتی ہے جب جو جب نہ کوئی بھی پروڈکٹ ہے پڑی گوڈز ہے سرسے دا ہے اس کی جو پیداواری لاغت ہے نا پروڈکشن اور یہ ہوتی ہے نا اس تو اس وقت اس کی جو پرائسز ہوتی ہے نا بڑھ جاتی ہے جیسے راہ مٹیریل ہو گئے اس کی قیمتیں بڑھ گئیں یا کوش رینٹ وغیرہ بڑھ گیا اس میں اضافے کی وجہ سے جو میں اکنومی ہے نا جو پرائسز ہوتی ہے نا اس کی مجموعی جو لیول ہوتا ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے اگر ان ادر ورڈز ایٹیز انفلیشن ڈرائیون بائی سپلائی سائیڈ آف ایک نامی ریدر دین بائی ڈیمانڈ دوسرے لفظوں میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ انفلیشن افراتزار ہے نا یہ جو ڈیمانڈ ہوتی ہے نا اس کی بجائے مویشت کی جو سپلائی سائیڈ ہے نا اس سے چل رہی ہوتی ہے نا اکنومی کے اندر جب اوورال ڈیمانڈ ہوتی ہے نا اس کی سپلائی ہوتی ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے تو اس سے کی وجہ سے جو پرائسز ہیں نا اس پر دباؤ پڑتا ہے تو جس سے دونوں طرف جو طرف کی جو افراتز آ رہا ہے انفلیشن ہے نا وہ محشت پر نیگٹیو امپیکٹ کر رہی ہوتی ہے جس سے جو کنزیومر ہوتی ہے نا اس میں جو پرچیزنگ پاور ہے نا اس وہ کمزور ہو جاتے اس میں کمی آ جاتی ہے جیسا جو بزنس ہے اس کے لئے غیر یقین جو صورتحال یا پلیسیز جو سازے ہوتے ہیں پلیسیم میکر ہوتے ہیں یا پلیسیم بنا رہے ہوتے ہیں اس میں پرائسز کے استقام اور اقتصادی ترقی کو برقرار رکھنے میں چینلز کر رہے ہوتے ہیں یہ بات اس میں قابل فکر ہے کہ جو حقیقی دنیا اس کے منظر ناموں میں جو انفلیشن ہمامل کے امتظار سے متاثر ہوتا ہے اور جو انفلیشن کی صحیح وجوات ہیں اس کی نشاندہی کرنا پچیدہ ہو سکتے ہیں اقتصادی مہرین اور پلیسی جو میکر ہوتے ہیں وہ مہنگائی کے دباؤ کے مناسب طریقے سے سمجھنے اور ان کا جواب دینے کے لیے موکر جو ہیں نا اس کے قریب سے نگرانی کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہم چند ایک فیکٹر جو ہیں نا وہ انفلیشن کے پڑھیں گے تو فرسٹ اور مشارہ بڑھیں گے تو جو ہیں نا اس میں اضافہ ہو رہا ہے جو کاث کو اس میں اضافہ کے بنیادی مرکات میں ایک پیداوار جو ہے نا اس اس میں بڑھا ہوتا ہے جو پرائس ہوتی ہیں اس میں لگا تھا نا اس میں اضافہ ہوتا ہے بڑھ جاتا جیسے کہ لیبر یا خام مال یا ہو گیا جا ماٹریل ہو گیا یا اور کوئی نرجی والے ایٹم ہو گیا یا تمہدائی جو دیر ہوتے ہیں مثال کے طور پر اگر مزدوروں کے لئے جو ویجز ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں تو تو یا تیل وغیرہ یا دیگر جو ضروریات عشاء ہیں بیجلی وغیرہ اس کی جو پرائیسز ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں تو کاروباری میں جو مصنوعات ہوتی ہیں یا کوئی بھی سرویس دے رہا ہے تو اس کی جو پرائیسز ہیں اس میں اضافہ ہو جائے گا تو نیکسٹ ہمارے پاس ہے اولیگوپولیز اینڈ منوپلیز یہ جو ہے نیک ایسی مارکیٹ ہیں جہاں پر جو مدود مصابت ہو رہی ہوتی ہے اہم مارکیٹ جو ہوتی ہیں پاور کی جو اس کی ہوتی ہے اولیگوپولیز اور جوسری جو ہے پر نہیں منوپلوز والی جو فرمی اپنی پیداواری جو کاشٹ ہیں اس سے زیادہ قیمت بڑھانے کی صلاحیت رکھتی ہیں جس کی وجہ سے نا مہنگائی ہوتی ہے نا اس میں اضافہ ہو جاتا ہے نیکسٹ ہے گورنمنٹ پلیسیز جو حکومتیں ہوتی ہیں نا مختلف کنٹریز کی وہ بھی اپنی پلیسییں بنا رہی ہوتی ہیں تاکہ ممارک کنٹری ہے نا وہ ترقی کرسکے ہیں بعض جو گورنمنٹ پلیسیز ہوتی ہیں نا جیسا کہ کاروبار پر اٹیکسوں وغیرہ کا اضافہ کرنا یا نا زاوت کا نفاظ اس میں حمیل میں لاغت میں اضافہ کرنا یا زیادہ پیداواری جو لاغت ہو رہی ہوتی ہیں نا کاشٹ آ رہی ہوتی ہے اس میں بھی حصہ ڈال سکتے ہیں جیسا مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس سپلائی چینڈ سپلائی چینڈ میں کیوں سے رکاوٹیں آتے ہیں جیسا کہ قدرتی افاتھ ہو گئے یا یوگرہ فائل یا آز سے کوئی رکاوٹ آ گیا یا سیاسی کوئی واقع ہو گیا یا عالمی حسیت کے لیے بران جیسے بابائی امراض کی ہو گیا یا سپلائی چینڈ میں خلال کوئی آ سکتا ہے اس میں کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے جس کی وجہ سے ہے انپوٹس کی جو ہوتی ہے اس میں کمی آ جاتی ہے اور کاروبار کے لیے پیداواری لاغت ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی جس کے بعد سارفین جو زیادہ پرائیسز ہیں اس کے طور پر منتقل کیا جا سکتا ہے نیکسٹ ہے ایکچینج ریٹ فلکچویشن جو شرح مبادل ہے اس میں اتار چڑھا ہو اگر کسی بھی کنٹری کے کرنسی جو ہے نا دیگر کرنسیوں کے مقابلے میں گرتی ہے یا اوپر اپ ڈاؤن ہوتی ہے تو جو درامت یا امپورٹ یا ایکسپورٹ ہو رہی ہوتی ہے اس کی کام مال ہوتا ہے یا کوئی بھی گوڑز ہوتی ہے اس کی جو پرائیسز ہوتی ہیں نا وہ بڑھ سکتی ہیں یہ سے پیداواری جو لاغت ہوتی ہے نا متاثر ہوتے اور ممکنہ طور پر یہ ہو سکتا کہ مہنگائی جو ہوگی تو اس میں اضافہ ہو جائے گا مہنگائی مزید بڑھ جائے گی جب ہو رہی ہوتے تو ظاہر ہے اس کی کوشت وجہ بھی ہوں کی جس کی وجہ سے نا انفلیشن ہے نا کوشت انفلیشن ہے نا جس میں بزیر اضافہ ہو رہا ہوتا ہے تو فرسٹ میں ہم دیکھیں گے رائزنگ ویجز جب ویجز ہے نا اس میں اضافہ ہوتا ہے جو اس میں بڑھ رہے ہوتے ہیں اجرت میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے جو کاشٹ ہے نا اس میں اضافہ کے بنیادی جو مرکات ہے نا اس میں سے ایک ہے نا اجرت جو ہے نا جو ویجز ہے جو ویجز ہے نا اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہوتا ہے جب کوئی بھی لیبر ہے مزدور یونین ہے نا جو لیبر اس کے لیے اجرت پر بعض چیز کرنی ہوتی ہے جب بھی ہر مانت جو افراد ہیں جو کرکنے کوئی بھی اس میں کمی کے ساتھ اس حقے لیبر مارکیٹ ہوتی ہے تو اس میں کاروبار جب بھی کوئی ہو رہو تو اس میں زیادہ تر جو مزدور ہوتا ہے نا اس کو ترجیح دی جاتی تاکہ اور ان کے اخراجات بھی پورے کرنا پڑتے ہیں ان کے بڑھتے ہو جو اخراجات ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے جو کاروباری اپنے مسنوات یا خدمات جو دے رہے ہوتے ہیں نا آگے اس میں پریسز کا اضافہ کرتے ہیں مثال کے طور پر لیبر کی کمی ہے تو ایک فرم ہے دبل قیمت پہ جو ہے نا مزدور رکھنے پڑ رہے ہیں تو جب وہ پروڈکٹر اپنی بنا کے سیل اٹھ کریں گے تو وہ بھی پریسز اس کی بڑھا دیں گے تاکہ جو ہمیں لوس ہوا ہے وہ پورا ہوسک ہے سیکنڈ ہے انکریز ان راب میٹیریل خام مال کی جو لگت آتی ہے نا اس میں اضافہ ہو جاتا ہے خام مال یا کوئی بھی ہے جنہ سے راب میٹیریل ہے یا کوئی بھی اور پروڈکٹر جس کی جو پریسز ہے نا اس مختلف ہم عامل کے وجہ سے نا اتار چڑھاؤ کا شکار ہو رہی ہے اس میں مسلسل اتار چڑھاؤ آ رہا ہے جیسا کہ انٹرنیشنل نیول پر اگر ڈیمانڈ یا کوئی سپلائی میں چینجز آتی ہیں جو گرفہ ہے یا سیاسی واقعہ کوئی پیش آتا ہے یا ویدھر ہے ویدھر ہے اس میں کوئی چینجز آتی ہے موسم میں رکافٹیں آ رہی ہیں جبکہ راب میٹیریل اس کی پریسز بڑھ جاتی ہے تو یہ کاروبار کے لیے نا زیادہ جو پیداواری داغت ہوتی ہے اس کا باعث بن سکتا ہے جس سے وہ جو پریسز ہوتی ہیں نا اس میں اضافہ کر سکتے ہیں نیکسٹ ہے انڈرڈی پرائیس شاکس تو انہائی جو ہوتی ہے انڈرڈی ہے نا اس کے جو پرائیس کی ہیں پرائیسز ہیں نا اس میں جھٹکی آتے ہیں مثلا اس میں چڑھا ہوا رہا ہے ایک دم سے جھٹکے کے ساتھ پرائیسز جائے نہ وہاں ہی ہو جاتی ہیں انڈرڈی کی جو پرائیسز ہوتے ہیں اس میں تیز اضافہ جائے سکے تیل اور گیس اور مکلے جو دوسری سنتیں ہیں نا یہ پیداواری لاغت کو نمائن طور پر نہ متاثر کر سکتا ہے تضا ہم انہائی پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں کرنے والی سنتیں ہیں جیسا کہ نکلو حمل اور یا مینیو فیکچرنگ کی ہوگی تو انڈرڈی کی جو پرائیسز ہوتے ہیں اس میں اضافہ کے دوران جو لاغت ہو رہی ہوتی ہے اس میں اضافہ کا سامنا کر سکتی ہیں نیکسٹ ہے امپورٹڈ انفلیشن درامدی جو انفلیشن ہوتی ہے تو اس میں اگر کوئی بھی کنٹری یا درامداد پر بہت زیادہ انحصار کردہ ہے تو دوسری کرنسیوں کے مقابلے میں اس کرنسی کے جو قدر ہے اس میں کمی درامدی شیعہ کی قیمت میں اضافہ کر سکتی ہے کیونکہ بہت سارے جو ہے نا کاروبار یا درامدی جو ہوتی ہے نا امپورٹڈ جو ہوتی ہے نا اس پر انحصار کرتے ہیں اس لیے زیادہ درامدی جو لاغت ہوتی ہے نا امپورٹڈ جو کاشٹ ہوتی ہے وہ اس میں مہنگائی کے بڑھانے میں بہت معاملہ ثابت ہوتی ہے اس میں زیادہ اثر ڈال رہی ہوتی ہے نیکسٹ ہم پڑھیں گے ٹیکس اینڈ ریگولیشن ٹیکس اور ریگولیشن جو ہے نا گورنمنٹ پولیس یہ بناتی ہیں یہ اس میں چینززہ کرتے ہیں جس سے زیادہ ٹیکس یا ریگولیٹری بوجھ ہوتی ہے اس میں اضافہ کرتے ہیں کاروباری کے لیے جو پیداواری لاغت میں جو اضافہ کر سکتا ہے مثال کے دور پڑھنا ہے مولیاتی ضوابط کے لیے فیکٹریں لگاتی ہیں یا اس کے لیے مہنگے اپ گریڈ کی ضرورت ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے نہ سموان جو ہوتا ہے گھوڑز ہوتی ہے اس کی پرائسز رہنا اس کی بڑھ جاتی ہیں نیکسٹ ہے مارکیٹ پاور مارکیٹ کی جو پاور ہے پڑی طاقت ہے پڑی مدود مصابقت والے جو مڈی ہیں اپنی دوست میں اہم مارکیٹ پاور رکھنے والے جو فرمے ہیں جیسے کہ اجارت داریاں یا اولیگوپلیز ہوگی اپنی پیداواری لاغت سے زیادہ قیمتیں بڑھانے کی صلاحیت رکھتی ہیں جیسے اس کی وجہ سے مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے نیکسٹ ہے سپلائی چین ڈسرپشن سپلائی چین ڈسرپشن میں جیسے قدرتی افات یا جیگرافیہ سیاسی واقعات یا عالمی سیحت کے بران سپلائی چین کے خوالے ڈالنے والے نتیجے میں انپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اس میں کمی آتی ہے اور کاروباری کے لیے جو پیداواری ہوتے ہیں ملاقات وہ بڑھ جاتی ہے نیکسٹ ہے انفلیشن ایکسپیکٹیشن افراد ازار کے جو توقعات ہوتی ہیں کہ ایک توقع کی جاتی ہے بڑھے گی یا کم ہوگی تو اس سے پرائسز کے اثر پڑ رہا ہوتا ہے اگر کاروباری جو ادارے ہوتے ہیں یہ کارکار ہوتے ہیں ہم اس اقویل میں افراد ازار میں اضافہ کی توقع رہتے ہیں تو وہ زیادہ اجرت حاصل کر سکتے ہیں اور توقع کے مطابق ایمتیں جو ہوتی ہیں اور اس میں اضافہ کر سکتے ہیں جو افراد ازار کی خود کو پورا کرنے والی پشین گوئی بنا سکتے ہیں ایک جو فرم ہے پروڈکشن کر رہی ہوتے وہ لٹ کر لیتی ہے کہ آنے والا جو دور ایک سال ای چھے مہینے بات جو ہے نا جو ہمارے پیسے ہوتے ہیں ہمارے پڑے ہیں ان کی قدر جو کم ہو جائے گی تو پھر اپنی قدر کو پورا کرنے کے لیے پیسے ہوتے ہیں ان کے پرائسز بڑھا دیتے ہیں تاکہ جو آنے والا وقت میں ہمیں نقصان ہونا یا لوس ہونا نا وہ پورا ہو جائے یہ تھا ہمارے لیسن شکریہ